اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ سب خیرس خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش اور محفوظ ہوں گے میں آپ کی تیچر ہمائلہ ہوں اور میں آج آپ کو آن لائن کلاس میں خوش رامدید کہتی ہوں جیسے کہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ ہمارے سلیبر سے ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہم لوگوں نے آج جو ہے وہ وین کے لیے یہ شورٹ ویڈیو میں ہم نے آپ کے لیے بنائی ہے تو آج ہمارا جو انوان ہے وہ ہے نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ونکلالس پیجمبر آپ لوگ کا 42 ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنا پیج جمبر 44 اوپن کرنا ہے اور نات میں جو بتائی گئی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی سی تین خوبیاں لکھنی ہیں جیسے کہ بیٹا آپ کو پتا ہے کہ ہم نے یہ پہلے کر لیا ہے پر یہ ہماری رویین ہے تو ہم لوگوں نے یہ اس کی تین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تین خوبیاں بتانی ہیں تو تین خوبیاں کون کون سی ہیں نیک نیک تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیک تھے سچے تھے افضل یہ آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے اوکی ون کلاس نیکسٹ نیکسٹ ہم لوگ کا پیج جمبر ہے 84 پیارا پاکستان اس کے بھی آپ لوگوں نے سوال جوابی کرنے ہیں پیارا پاکستان جو نظم ہے پیج جمبر 84 پہ ہے بیٹا وہ آپ لوگوں نے نکالنا ہے اور آپ لوگوں نے نظم کی ذرا ریڈنگ کرنی ہے جو کہ ہم لوگوں نے کلاس میں کر لیا ہے پر یہ ریڈنگ کے لیے ہے تو ہم لوگوں نے یہ آپ لوگوں نے اس کو نکالنا ہے اور پھر آپ لوگوں نے پیج جمبر آپ لوگ کا پھر ہے 86 جس پہ ہم لوگوں نے سوالات کے جواب لکھنے ہیں یہ نظم کس کے بارے میں ہے یایس بتائیں ہاں یایس یہ نظم پاکستان کے بارے میں ہے تو آپ لوگوں نے یہ کیا کہنا ہے پاکستان کے بارے میں ہے نیکسٹ کوسٹن ہے ہمارے ملک کے پرچم کا رنگ کیا ہے کیا ہے یایس ہمارے ملک کے پرچم کا رنگ ہے سبز اور سفید سبز اور سفید ہے پرچم کا رنگ پرچم تو سب نہیں دیکھا ہے تو ہم لوگوں نے اس میں انہوں نے پوچھا ہے ہمارے ملک کے پرچم کا رنگ کیا ہے تو ہم نے بتانا ہے کیا ہے ہمارے پرچم کا رنگ سبز اور سفید نیکسٹ مارا کوسن ہے ہمارے ملک کے پرچم پر کیا بنا ہوا ہے سب نے دیکھا ہے پرچم پر کیا بنا ہوا ہے تو پرچم پر بنا ہوا ہے چاند اور ستارا تو ہم لوگوں نے یہ پہلے بھی کیا ہوا ہے آپ لوگوں نے یہاں سے دیکھ کے اس کو ریوائز کرنا ہے پھر اس کو اپنی مدر سے کہنا ہے یا جہاں پہ آپ اکیڈمی جاتے ہیں بیٹا وہاں پہ آپ لوگوں نے کہنا ہے کہ questions ہمیں write کر دے اور پھر آپ نے اس کی answer دینیا very good next دیکھیں next question ہے اس نظم کے شاعر کا نام کیا ہے تو اس نظم کے شاعر کا نام ہے rf ori تو آپ لوگوں نے next question ہے میرے وطن پاکستان کے عنوان پر آپ نے پانچ جملے لکھنے ہیں ok one class آپ لوگوں نے اس کے پانچ جملے لکھنے ہیں کیسے آپ لوگ کو آپ کی neat note book جو اردو کی ہے اس پہ لکھوائے ہوئے ہیں پھر بھی میں ایک دفعہ آپ کو revise کر لیتے ہیں ہم لوگ دیکھیں میرے ملہ میرے وطن کا نام پاکستان ہے یہ بہت خوبصورت ہے مجھے اپنے وطن سے بہت پیار ہے میرے وطن کے چار صوبے ہیں اللہ تعالیٰ میرے وطن کو سلامت رکھے تو آپ لوگوں نے یہ پانچ جملے یاد کرنے ہیں اپنے وطن پہ اور آپ لوگوں نے یہ سوال جواب جو ہیں وہ بھی یاد کرنے ہیں اور یہ جو ننات میں دی گئی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی سی تین خوبیاں ہیں وہ بھی یاد کرنے ہیں ٹھیک ہے ون کلاس امید ہے کہ آج آپ کو یہ ٹاپک سمجھ آ گیا ہوگا خوش رہے محفوظ رہے خدا حافظ